شامدید کہتے ہیں آپ کو اس لیسن میں جس میں ہم quadratic inequalities جن کو اردو میں دو درجی غیر مساوات کہتے ہیں اس کا حل جو ہے اس کو کرنا سیکھیں گے سننے میں دیکھنے میں quadratic inequalities جو ہے وہ ذرا مشکل سی چیز لگتی ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ اس لیسن کے بعد آپ کو یہ آسان لگے گی فرس کریں کہ ہمارے پاس ایک inequality جو ہے یعنی یہ غیر مساوات یعنی اس میں ہم جو equality کے بجائے greater than or less than بڑا ہے اور چھوٹا ہے والے سائن جو ہے وہ use کریں تو ہماری inequality جو ہے x squared plus 3x greater than 10 ہے بیاد ہوگا کہ جب ہم linear equations کر رہے تھے مثلا سادہ مساوات کر رہے تھے تو اس میں ہم کوششیں کرتے تھے کہ variable جو ہے جسے اردو میں متغیر کہتے ہیں وہ equation کے ایک طرف آ جائے اور سارے جو numbers ہیں وہ دوسری طرف چلے جائے لیکن اس میں جو ہے ہم یہ کام اگر کوشش بھی کریں کرنے کی تو یہ کام جو ہے وہ ہو نہیں پائے گا کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر ایک x squared ہے اور ایک term جو ہے وہ x کی ہے تو صرف x کو اس میں سے الگ کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں تو ہم جو ہے quadratic equations میں کرتے ہی ہیں کہ ہم ساری کی ساری جو equation کے جو elements ہیں یا terms ہیں ان کو ایک طرف الٹہار پہ جو ہے جمع کر لیتے ہیں تو ہم x squared plus 3x اور 10 کو جو ہے اگر دونوں طرف ہم subtract کر دیں تو ہمیں minus 10 الٹے ہاتھ پہ مل جائے گا اور سیدھے ہاتھ پہ جو ہے وہ 10 minus 10 جو ہے وہ zero ہو جائے گا اور آپ کو پتا ہے کہ ان equalities میں اگر ہم کوئی چیز add یا subtract کر رہے ہوں یعنی جمع اور تفریق تو اس سے جو sign ہے ان equality کا greater than یا less than کا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو اب دوسرا کام جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم جو ہے اس کو factor کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی ہم x plus something اور کوئی term اس طرح سے لکھتے ہیں کہ جو دو آپس میں multiply ہو کے ہمیں اس expression کے برابر دیں یا ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ کرنا آتا ہوگا اس لئے ہم براہ راستہ وہ لکھ دیتے ہیں x plus 5 times x minus 2 جو ہیں دو factors ہو جائیں گے اس quadratic جو ہمارے پاس expression ہے اس کے اب ہمارے پاس جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو بریکٹ جو ہیں ہمارے پاس اس میں دو نمبر جو ہیں ایک بریکٹ کے اندر x plus 5 کوئی number ہوگا وہ اگر x کی value ہمیں پتا چل جائے اس طرح سے x minus 2 کوئی اور number ہے یہ دونوں جب number آپس میں multiply ہو رہا ہے ضرب ہم جب ان کو دیتے ہیں آپس میں تو ہمیں ایک number ملتا ہے جو greater than zero ہے یعنی یہ جو inequality ہے اور مساباتی ہمیں یہ بتا رہی کہ اگر دو نمبر جو ہیں ان کو ہم آپس میں multiply کریں تو ہمیں جو حاصل ضرب یا جو اس کا multiply ہونے کے بعد جو result ملے گا وہ دونوں multiply ہونے کے بعد ہمیں ایک ایسا number ہوگا کہ جو greater than zero ہے یعنی ایک positive number ہے positive number ہمیں کب ملتا ہے جب ہم دو نمبروں کو multiply کرتے ہیں یا تو وہ دونوں number جو ہیں وہ خود positive ہوں یا وہ دونوں number جو ہیں وہ دونوں negative ہوں یعنی یہ دو وہ ساری possibilities ہیں یا وہ سارے امکانات ہیں جن صورتوں میں ہمیں دو numbers کو multiply کرکے ایک ایسا result ملتا ہے کہ جو plus ہو ٹھیک ہے تو ہم یہ لکھ لیتے ہیں یعنی a times b جو ہے وہ greater than zero کب ہوتا ہے جب a بھی greater than zero ہو اور b بھی greater than zero ٹھیک ہے یعنی یہ جو ہے وہ بھی less than zero تو یہ دو جو ہیں یہ یہ امکانات ہیں possibilities ہیں جن میں یہ inequality جو ہے وہ سہی ہو سکتی ہے تو ہم لکھ لیتے ہیں اس کو ان دونوں امکانات کو یعنی x plus 5 جو ہے وہ greater than zero and یعنی اردو کا or x minus 2 جو ہے وہ بھی greater than zero یہ ایک ایک case ہے یا یہ جسے انگلیش میں ہم نے or کر کے لکھا بھائے دوسرا جو امکان ہے وہ کیا ہے وہ وہ ہے کہ جب x plus 5 جو ہے وہ بھی less than zero ہو یعنی ایک negative number ہو اور x minus 2 بھی less than zero ہو یعنی دونوں جو ہیں وہ negative number یعنی دونوں یہ صورتیں جو ہیں یہ ہمیں جب ہم ان دو نمبروں کو آپس سے multiply کریں گے تو ایک ایسا نمبر دیں گی کہ جو positive number ہوگا یا zero سے بڑا ہوگا ٹھیک ہے تو x plus 5 greater than zero سے ہمیں x پتا چل گیا کہ x greater than minus 5 اور x minus 2 greater than zero سے ہمیں پتا چلا کہ x جو ہے وہ greater than 2 تو یہ ہم نے اس کو simplify کر لی یا جو دوسرا امکان ہے یا دوسری possibility ہے اس سے ہمیں ملے گا کہ x جو ہے وہ less than minus 5 ہونا چاہیے and x جو ہے وہ less than 2 ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اب یہ دو ہمارے پاس امکانات ہیں x کی values کے لیے کہ جس کے لیے یہ inequality یا غیرمسابات جو ہے وہ صحیح ہوگی اب غور کریں اس کو پہلی جو possibility ہے x greater than minus 5 and x greater than 2 اس کو ہم simplify کر لکھ سکتے ہیں کہ اگر x جو ہے وہ greater than 2 ہے تو یہ دوسرا جو ہے x greater than minus 5 already اس کے اندر یعنی اس میں موجود ہے یہ چیز تو ہمیں یہ لکھنے کی ضرورت نہیں تو اگر x دو سے بڑا ہے تو ہمارے لیے کافی ہے اس x greater than minus 5 بھی اس کے اندر موجود ہے اب یہ دوسری جو possibility ہے اس میں x less than minus 5 اور x less than 2 ٹھیک ہے تو اگر ہم x less than minus 5 جو ہے اگر وہ minus 5 سے چھوٹا ہوگا تو ظاہری بات ہے 2 سے بھی چھوٹا ہوگا اس لئے ہم اس possibility کو سادہ کر کے x less than minus 5 کر کے بھی لکھ سکتے ہیں تو اب ہمارے پاس دو جو ہیں وہ امکانات simplify ہو کے ہو گئے یعنی ایک وہ صورت ہے کہ جب x 2 سے بڑا ہے اور دوسری وہ صورت ہے جب x جو ہے وہ minus 5 سے چھوٹا ہے تو ہم وہ draw کر لیتے ہیں ایک number line کے اوپر اپنے x x اس کے اوپر تو یہ وہ سارے points ہوگئے جو x کے جو 2 سے بڑے ہیں اور اس دوسری طرف جو ہے ہم نے minus 3 draw کر لیا اور اس کے الٹے ہاتھ پہ یہ وہ سارے points ہیں x کے یا x کی وہ values ہیں کہ جن کے لئے x جو ہے وہ minus 5 سے چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں 3 اور minus 5 2 اور minus 5 ہم نے اس جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں یعنی جو ہم نے line جو shade کیا یہ وہ ساری values ہیں جو ان inequalities کے لئے صحیح ہیں x کی values چلیں ایک سوال اور ایک سوال اور کر کے دیکھتے ہیں اس سوال میں ہمارے پاس جو expression ہے quadratic وہ minus x times 2x minus 14 is greater than or equal to ٹھیک ہے تو جو آپ کی جو غیر مسابات کا جو symbol ہم یہاں پہ use کر رہے ہیں وہ greater than or equal to کا اس کا خیال رکھئے گا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو جو ہے multiply کر دیا minus x کو تو یہ ہو گیا minus 2x squared اور minus minus plus ہو کے 14x greater than or equal to 24 ٹھیک ہے ہم یہاں پہ x squared کا coefficient ہے یہ ہمیں پسند نہیں ہے اس سے ہم جان چھوڑا لیتے ہیں اس کی آسان سی ترقیب ہے 2 سے جو ہے بلکہ minus 2 سے divide کر دیتے ہیں اس inequality کو غیر مسابات کو تو ہمیں x squared مل گیا کیونکہ ہم minus 2 سے divide کر رہے ہیں اس لئے 7x minus 7x ہو گیا یاد رکھیں کیونکہ ہم negative ایک نمبر سے multiply یا divide جب بھی ہم کرتے ہیں تو ہماری inequality جو ہے اس کا sign یا اس کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے تو greater than or equal to سے یہ less than or equal to ہو گیا ٹھیک ہے اور دوسری طرف 24 کو جب ہم نے divide کیا minus 2 سے تو ہمیں minus 12 مل گیا اب یہ ہو گیا ہمارا x squared minus 7x اور ہم نے 12 ایٹ کر دیا دونوں طرف تو plus 12 less than or equal to 0 ہو گیا کیونکہ minus 12 plus 12 آپس میں مل کے 0 ہمیں مل گیا اس کو ہم نے factor کر لیا عملے تجریجی score میں کہتا ہے factorization اس سے ہمیں x minus 3 times x minus 4 یہ دو ہمیں factors جو ہیں وہ مل گئے less than or equal to 0 ٹھیک ہے اب دوبارہ سے غور کریں اس کو کہ یہ دو ہمارے پاس number ہیں brackets کے اندر جن کو اگر ہم multiply کریں تو اس غیرمصابات یعنی equality میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ less than or equal to 0 ہو گیا یعنی یہ ایک کوئی negative number ہوگا یہ کب ممکن ہے جب ایک ان میں سے جو ہے وہ negative ہو اور ایک جو ہے وہ positive ہو تب ہی یہ ممکن ہے تو ہم پہلی possibility لکھ لیتے ہیں جب x minus 3 جو ہے وہ less than or equal to 0 ہے and x minus 4 جو ہے وہ greater than or equal to 0 یعنی ایک positive number یا دوسری صورت وہ ہے کہ جب x minus 3 جو ہے وہ ایک positive number ہو x minus 3 greater than or equal to 0 and x minus 4 جو ہے وہ less than or equal to 0 یعنی ان میں سے ایک جو ہے وہ negative number ہونا چاہئیے اور ایک positive number ہونا چاہیے اس لئے ہم نے وہ ساری possibilities لکھ لی اب ان کو simplify کریں x-3 less than equal to 0 سے x less than equal to 3 مل گیا x-4 greater than equal to 0 سے x greater than equal to 4 مل گیا اب اس پہ غور کریے اس condition کے اوپر یہ جو دو ہمارے پاس ہیں x جو ہے وہ تین سے چھوٹا بھی ہونا چاہیے یہ برابر ہو یا x سے x جو ہے وہ 4 سے بڑا اور اس کے برابر ایسا ممکن ہے سوچیں ایسا ممکن نہیں ہے ایسا کوئی نمبر آپ کو نہیں مل سکتا کہ جو بے ایک وقت جو ہے وہ تین سے چھوٹا بھی ہو اور چار سے بڑا بھی ہو تو یہ possibility جو ہے وہ ہمارے اس سے باہر ہے یہ ہمیں حل نہیں دے سکتا دوسری possibility پہ آتے ہیں یہاں پر x greater than equal to 3 and x less than equal to 4 ٹھیک ہے تو یہ ہمیں بہت سارے ایسا نمبر مل جائیں گے اگر number line پہ ہم اس کو دیکھیں تو یہ 3 ہے ٹھیک ہے اور یہ 4 ہے اور ان کے بیچ میں جتنے بھی نمبر ہیں تین اور چار کو ملا کے کیونکہ یہ greater than or equal to بھی ہے اسی طرح سے x less than or equal to بھی ہے تو سارے number جو تین اور چار کے درمیان ہیں وہ سارے کے سارے number جو ہیں 3.1 3.2 اب بیچ میں 3.5 جتنے بھی آپ number لیں یہ وہ سارے number ہیں کہ جو ہمارے لیے x کی وہ values ہمیں دیں گے کہ جس کو اگر ہم لے کر اور اس اپنی quadratic inequality میں ڈال دیں x کی جگہ کے اوپر تو ہمیں اس quadratic expression جو ہے اس کی value 0 سے یا تو چھوٹی ملے گی یا اس کے برابر ملے گی یعنی اگر برابر کب ملے گی اگر ہم x کی value 3 یا x کی value 4 جو ہے وہ لگا کے اس equation کو simplify کریں تو ہمیں 0 مل جائے گا امید ہے کہ یہ آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا دوبارہ ملاقات ہوتی ہے جائیے جا کے مزے کی